بھئی کہا جاتا ہے آپ نے میری کٹنی مانگنی ہے مانگ لیجے لیکن آپ کو چارجر اور پاسورڈ نہیں ملے گا یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کی جان سے بھی زیادہ حفاظت کرتے ہیں ہم لیکن کیا یہ ازدواجی زندگی پٹیکلر بگر اس وقت کم ہے فوکس ہو کے بات کریں گے مارٹ کپلز کے بارے میں کیا پاسورڈ اپنا نہ شیئر کرنا چاہے وہ آپ کا ایٹی ایم کا کوڈ ہو چاہے وہ آپ کا you know for example آپ کی کریڈٹ کارڈ کی پن ہو یا پھر آپ کا فیس بک کا پاسورڈ ہو یہ نہ شیئر کرنا اپنے سپاؤس سے صحیح ہے یا غلط ہے اور اس سے problems create ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں let's find out زبردست پینل ہمارے ساتھ موجود ہے جو اپنے ساتھ لے کے آ رہا ہے ایک wide and diverse experience let's find out ہمارے ساتھ ہیں first and foremost our very favorite senior matchmaker mrs خان assalamualaikum looking fabulous and what about you you are ending 2022 on a high note thank you so much for being here آپ ہی کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں samiya asim who you know is a very very talented chef but today we see her as a young married person so let's find out کہ یہ مسئلہ ان کو کیسے affect کرتا ہے last but definitely not the least چاہے آپ کی شاہدی کو دو سال ہوئے ہو دو مہینے ہوئے ہو یا بیس سال ہوئے ہو آپ کو ان کی ضرورت ہے یہ آپ کو بتائیں گے کہ اپنی شاہدی کو زبردست کیسے بنائیں اور اپنے ذاتی مسئلوں کو کیسے حل کریں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر بجاہت کلینیکل سائک ایکٹریز کیسے ہیں آپ بالکل ٹھیک آپ سے شروع بات کرتے ہیں لیزر شاپ ہو کے بات کریں گے married couple میں ایک بھی spouse دوسرے سے یا میاں بیوی سے بیوی میاں سے اگر پاسورٹ مانگے تو پہلا جواب کیا ہونا چاہیے اگر کوئی پاسورٹ مانگے تو اس وقت نہ دینا ایک بہت بڑا پھڑا ہے ٹھیک ہے اور ویسے خود بخود نائس بننے کی ضرورت نہیں کہ آپ اہمی پاسورٹ پکلا دیں ٹھیک ہے لیکن جب مانگ رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ پاسورٹ جب مانگا جاتا ہے جب کوئی شک یا کوئی ایسی چیز نظر آ رہی ہوتی ہے تو یا تو کوئی بہانی سے مانگتا ہے یا بلنٹلی بولتا ہے کہ مجھے اپنا موبائل کا پاسورٹ دو اس وقت نہ کرنا جو پھڑا جو ہے وہ طول دینے کے برابر ہے تو میرا خیال سے اس وقت دے دیں لیکن ویسے جنرل ہی کوئی اتنا اچھا ایڈیا نہیں ہے کہ آپ ایک دوسرے کا پاسورٹ اس لیے دیں کہ ہم دونے ایک دوسرے کیلئے بڑے ٹرس وردی ہیں بہت پیار کرتے ہیں یہ کوئی اتنے اچھی پریکٹس دنیا میں دیکھی گئی نہیں ہے لیکن اگر ضرورت کے تحت پھڑنے کے لیے مانگا جائے تو وہ اس کے لیے یہ وہی والا سوال ہے نا آج میں موٹی لگ رہی ہوں اب آپ نے جتنی دیر کا جواب نہیں دیا پارہ بڑھتا جا رہا ہے اور آپ کی مشکل میں اضافہ ہو رہا ہے آپ کا انسٹنٹ جواب ہونا چاہیے جیسے ہی آپ سے کوئی پاسورٹ مانگے مایکرو سیکنڈ میں آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے دینا ہے یا نہیں دینا مسیس خان آپ کی کیا رہا ہے اور چلے آپ سے فیس بک کی بات نہیں کرتے ہم یہاں بات کرتے ایٹی ایم کارڈ یا کریڈٹ کارڈ کا پن وہ اگر بیوی مانگے تو کیا کرنا چاہیے دیکھیں میرے خل میاں بیوی میں اتنا ٹرسٹ ہوتا تھا اور ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے کی سب باتیں دونوں کو پتہ ہونی چاہیے یہ اب یہ بیوی چھپا رہی ہے اب یہ شہر چھپا رہا what is this going on اس سے تو آپ کے گھر کے حالات خراب ہوں گے اس سے تو آپ کے گھر میں لڑائی جگڑے ہوں گے ہمارے زمانے میں اور ہمارے ماں باپ کے زمانوں میں یہ آپ کی بات نہیں کر رہی ہوں کوئی چیزیں ایک دوسرے سے چھپائی نہیں جاتی تھی کبھی نہیں شہر اپنی انکم بتاتا تھا اور لاکب پیسے دیتا تھا اور بیوی بتاتی تھی میرا اتنا خرچہ ہوا ہے مجھے اتنے پیسے چاہیے بلنٹلی بتاتی تھی اور وہ ڈیمانڈ کرتی تھی اور بقاعدہ ایسے نہیں کہ وہ بلکل اس طرح بلی بن کے بھیگی بلی بن کے وہ ڈیمانڈ کرتی کہ مجھے یہ چاہیے یہ چاہیے یہ لینا ہے تو یہ چھپانے کی کیا باتیں آج کل ہو رہی ہیں پن ورڈ چھپا دیا تو یہ پاسورڈ چھپا دیا تو اکاونٹ ورڈ چھپا دیا تو اکاونٹ کر آپ نے پن ورڈ چھپا دیا کیوں بھائی کیوں ایسا کیوں کر رہی ہیں لڑکیں یا مرد کیوں کر رہے ہیں کیوں آپ کا گھر ایک نہیں ہے آپ ایک جگہ رہتے نہیں ہیں آپ کے بچے ایک نہیں ہیں تو کیا فائدہ کیا مسترسٹ کس بات کا یہ مسترسٹ ہے this is mistrust this means you're not trusting your wife this means you're not trusting your husband اچھے because you're such a senior person اور آپ کی بات میں اتنا wisdom ہوتا ہے مسیس خان اگر یہی سوال ہم پیرنس پہ رکھتے ہیں پیرنس کے تینیجر بچے ہیں یا کالج جاتے ہوئے بچے ہیں ان کے فونز پہ پاسورڈ لگاوا ہے ان کے فیس بک پہ یا وہ سوشل میڈیا پہ کیا کر رہے ہیں نہیں پتا پیرنس اگر اپنے بچوں سے مانگیں کیا یہ صحیح ہے یا ان پہ اعتماد کرنا چاہیے to some extent اگر آپ دیکھ رہے ہیں بچہ آپ کا بھول آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کا بچہ کہاں پر ہے کیا ہے کیسا ہے اگر آپ دیکھتے ہیں وہ ذرا ادھر ادھر ہو رہا ہے تو پھر آپ اس کو check and balance is always there تو آپ اسے بلکل مانگیں اس کو دیکھیں اس کی ایکٹیوٹیز کیا ہیں اس کو دیکھیں وہ کیا کر رہا ہے تاکہ وہ اور آگے نہ بڑھے اب آپ دیکھیں امیروں کے ہی بچے گاڑیاں چورا رہے ہیں امیروں کے بچے کیسے کیسے حرکات کر رہے ہیں مار رہے ہیں دوسرے کو فرینڈز کو وغیرہ وغیرہ تو you have to keep an eye on your children for that you must have all whatever you say ان کے پاس ساری چیزیں ان کے نمبر ایک سیکٹر ایک سیکٹر ہونے چاہیے چیکنے اچھے لیکن on the other side of it Samia what comes is کہ بچے کہتے ہیں now we are growing up ہمیں اپنی پریویسی چاہیے ہمارے بچپن میں تو اس ہی بات پہ وابال ہو جاتا تھا کہ اگر ہم نے کمرے کا دروازہ بن کیا today kids are saying you know my cell phone my laptop my room is out of bound آپ نہیں آسکتے میں ایک اندویجوال ہوں اور this is the new world that we are living in آپ اس اسیو پہ کیا انہی کی تیچنگ ہیں انہی کی رولز ہیں and obviously آپ انہی کی ہیں تو ان کے پاس ایک سردن چیکنڈ بیلنس رہنا چاہیے صحیح it's a right of a parent تو اب بچے اگر بولتے ہیں کہ نہیں you cannot come here this is my boundary تو are you hiding something اب اسی کیا چیز کر رہے ہیں جو آپ اپنے پرنس کو نہیں بتا سکتے جو آپ اپنے فرنس کو بتا رہے ہیں جو آپ اپنے شاید سیبلنس کو بتا رہے ہیں why not your parents but I want to unpack that بجات یہ کہنا بہت آسان ہے کہ بھئی کیا آپ کو چھپا رہے ہیں لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب یہ ڈیمانڈ شروع ہوتی ہے چاہے وہ پیرنس کی طرف سے ہو یا سپاوز کی طرف سے ہو وہ صرف ایک پاسورد لے کے رکھتی نہیں ہے اس بات سے بھی انسان کو اندیشہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو پہلا قدم ہے اس کے بعد اس کا مطلب ہے میں نے دروازہ کھول دیا اور آپ کو آپ کو رہے ہیں سٹویشن بڑا دیفرنٹ ہے بچوں کی بلکل بچوں کے لئے بچوں کے لئے ہارڈکور جب تک 18 سال کا نہیں گوا آپ مہباب کی پوپرٹی ہیں مہباب کی مرضی سے چلیں گے یہ کوئی بھی تیوری ہے ہی نہیں کہ ایسا ویڈیو سے 18 لوگ 25 30 پہ بچوں کو نہیں چھوڑے بچوں اس کے لئے آپ آپ کیا کریں گے یا تمام میرے ایک آپ بھی ہوگا یہ تو تمہیں دے دیا ہے کوئی اور ہوگا یا دوسرا موبائل کی دار ہے آپ دوسرا موبائل جب ہے ہی نہیں تو تو یہ ایک سلسلہ ہے تو ایسے شرلوک ہوم سے کیسے ڈیل کرے کیونکہ یہ آپ کی اپنی منٹل ویل بیئنگ کے لیے بہت یعنی آپ ہر وقت کٹہرے میں کھڑے ہیں اس میں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے اگر آپ لڑکی پر شک کر رہے ہیں لڑکے پر کوئی فرق نہیں پڑتا اس کی اپنی کریکٹر کی آپ اس کو اسیسینیٹ کر رہے ہیں اس کو اب یہ تاثر دے رہے ہیں کہ آپ بالکل ہی فارق آدمی آپ کی کوئی عزت نہیں ہے تو دونوں پر اثر پڑتا ہے اس پر بھی پڑتا ہے جس پر آپ شک کر رہے ہیں اور جو شک کر رہے ہیں وہ تو بچارہ ہے ہی حالت جنگ میں اگر اوکیجنل ہی کوئی سیچویشن بنتی ہے آپ ایسا کام کر رہے ہیں کہ کوئی شک پیدا ہوا اور سال دو سال میں کسی نے بولا کہ اچھا ٹھیک ہے مجھ اپنا پاسفرٹ دے دو یہ بڑا اوکیجنل ہی ہے لیکن اگر ہے بھی چلی آپ یہ باتیں کرتے ہیں باتروم میں لیٹ کیوں ہو گئے موبائل لے کے مجھ جاؤ اچھا مجھ اپنا پاسفرٹ دے دو سنو تم نے ایٹی ایم کا پاسفرٹ نہیں دیا وہاں فنان نے دیا ہوا ہے اگر یہ اس قسم کا کرائیٹیریا نظر آتا ہے تو آپ اس کو انیبل نہ کریں اگر آپ اس کو انیبل کرو گے مطلب اس کی ہاں میں ہاں میں لاؤ گے تو یہ رویہ پختہ ہوگا اور وہ آپ کو بالکل کسی بھی پہاڑ کے کونے تک لے کے چلا جائے گا بجاعت اس کو ہیل کیسے کریں انیبل تو نہ کریں لیکن اب یہ ایسا شخص ہے جو آپ کا بہت کلوز ہے آپ کو اس سے محبت بھی ہے آپ ایک رشتے میں ہو سکتا آپ کے بچے بھی ہے آپ زندگی اس کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں انیبل نہ کریں لیکن اس کو ہیل کیسے کریں سب سے امپورٹن رشتہ ہی کر رہا ہوتا ہے تو یہ بات تو بہت ہی مشکل ہے کہ ہم اس کو چھوڑ دیں ایسا تو نہیں ہو سکتا آپ اس کو ایسے انیبل نہ کریں اس میں یہ ہے کہ آپ اس کو پہلے بتائیں ایکسپلین کریں اسے کریں کہ اس کو یہاں بیٹھ کے اونٹو اون آئی کانٹیک کر کے بتائیں کہ آپ اس کو چاہتے ہیں یہ جو تم پاسورڈ یا یہ چیزیں مانگتے ہو اس کا بیسک مقصد کیا ہے تائم لائن یہ کیا ہے کہ تم نے آج میں سے صبح کیوں مانگا کیا یہ کوئی شک ہے کوئی شک ہے کوئی بات ہے اگر آپ کو چاہتے ہیں کہ میں چاہتے ہیں با کہ میں پاسورڈ ایک مسئلہ ہے خواتین اکسر بہت اپنی چھٹی ہس کو میری سکھ سنس کہہ رہی ہے کہ میرا ہزبند کہیں کچھ گڑ بڑ کر رہا ہے اور سیکنڈلی گیس لائٹنگ بھی ایک بڑا ریال فنومنہ ہے یعنی جو شخص غلطی پہ ہوتا ہے وہ کبھی اپنی غلطی مانتا نہیں ہے اور اگلے کو کہہ رہا ہوتا ہے تم شکی ہو تب کیا کرنا چاہیے خاتون کو میرا خیال ذرا عورت کو اتنا فس کریئٹ نہیں کرتا چاہیے تھوڑا سا ہزبند پر ٹرسٹ کرنا بھی سیکھو ٹرسٹ لیول اپنا ذرا سا بڑھائیں اتنا بڑھائیں کہ وہ خود آپ کو کچھ بتا دے اگر کوئی بات ہے تو وہ خود آپ سے کچھ کہہ دے کہ بھئی یوں نہیں یوں بات ہے اور اتنا تم اتنا پھر وہ ایزاجریٹ بھی کریں گے اگر آپ عورت کو نہیں کچھ وہ اور اس میں جائیں گی یوں بھی ہو سکتا تو آپ سیڈلی اس کو بتا دیں شیز یور وائف اپنے پارٹنر کو کہ بھئی ہاں اتنی بات ہے یا میری کلیگ ہے میں اس سے بات کرتا ہوں اس میں یہ تھوڑی کہ اگر اس کا فون آ رہا ہے یا میسیج آ رہا ہے تو میرا کوئی اس سے کوئی غلط لیکن اگر چل رہا ہو ایک لبھی کے لیے بھی سوچ لیتے ہیں ک�یو صاحب لاحقا ہے میں شک نہیں کرتا ہوں میں یقین کرتا ہوں مجھے یقین ہے اب دس پروف کرو نہیں پروف کرو اگر جیز زندی ہوگی تو لڑائی ہوگی اگر وہ پھر اور خاموشی سے اسی چیز کو لے کر آپ نے میعا کو سمجھائے گی میرا خان وہ بھی آدمی بڑا قدمند ہوتا ہے وہ دیکھے کہ ایم رونگ سوم وئر وہ آپ کو کریکٹ کرے گا اور اتنا میرا خان مجھے لگتا ہے سنسر خانی سکر کے بیچ میں آپ دل کر سکتے ہیں اسے پولیٹی مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے مسئلہ سکر بیچ میں جو بیچ میں ہے اگر ہمارے ساتھ بھی ہے ہم کال پہ چلے جاتے ہیں سالے سفائید آوٹ ہیلو جی السلام علیکم ویلکم السلام سیدرا کیتے ہیں میں بلکل ٹھیکو ساروڈ اٹھے دن سے آپ کھاں تھی بھئی ہمارے آج چینل نیا رہا ہے مہینے سے میں آپ کو دیکھنے کو ترہ گئی میں نے آپ کو دیکھ لیا میں نے کہا میں تائم تک کال کروں گی موبائل پہ اور آپ کو میں دیکھ نہیں رہی لیکن میں کال کر رہی ہم بہت مسکیا میں نے آپ کو بھی ہمارے بفاظون میں ہم نے بھی آپ کو بہت مسکیا ہم سے کوئی اتنی مزی کی باتیں صبح صبح نہیں کر رہا تھا سربا جی بتائیں کوئی پاسورڈ مانگے آپ سے آپ کیا کریں گی کس چیز کا پاسورڈ بڑی اچھی بات ہے میں بھی پہلا سوال یہی کروں گی میں شوہر بہن بھائی ان کو دے سکتی ہوں یہ سب ہو گئے تو محلہ ہو گیا پورا بچا کون نہیں اچھا کوئی اننون کو کیسے دے دوں گی بہن مجھے جانتی کچھ با مجھے قرص ہے ہی نہیں ہم بات اسی کی تو کر رہے ہیں بات اسی کی تو کر رہے ہیں کہ کوئی قریبی اگر آپ سے ڈیمانڈ کرے کہ چلیں ہمیں اپنے موبائل کا پاسورڈ دے دیں اپنے فیس بک کا پاسورڈ دے دیں آپ کو دینے میں کوئی مزائکہ تو نہیں ہے میں فیس بک کا نہیں دوں گی موبائل کا دے دوں گی فیس بک کا کیوں نہیں دیں گی میں فیس بک کا میں صرف اپنے دوستوں کو جن کو جانتی ہوں دے دیں گی ہزبن مانگیں ہزبن کو دیں گی اب میری ابھی شاہ چین ہاں دے دوں گی اچھا اور ہزبن نے اگر آپ کو جو بھی انشاءاللہ تعالی ہوں گے اگر انہوں نے آپ کو دینے سے انکار کیا تو آپ کا کیا ریاکشن آئے گا میں روٹی جلا دوں گی میں کھانے میں نمک زادہ کروں گی کیسے منا کریں گے چلیں جی بہت شکریہ آپ کی جیسی اگر ہر ایک کو مل جائے میں ایڈیل وائف ہیں بہت سارے لوگوں نے کہا آمین سروڈ جی آگے ہاتھ پیار دے میری بیوی کے سر پر سامیہ آئیو سامیہ آئیو سامیہ آئیو اس کائند اپرسون ہزبن نے منا کر دیا تو سامیہ آئیو اس کائند اپنے پاسپورٹ بدل دو گی جو ان کے پاس ہے بیوی کیا کرو گی لڑائی شروع ہو جائے گی ہاں پھر یہ پھر یہ ٹرکی ہو جاتا ہے کہ آپ کا پاسپورٹ کو چینجی اسی بھی جاتا ہے اگر میں یہاں پہ بات جو کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر بیوی کوئی چیز ڈیمانڈ کرے اور ہزبن کبھی جررت کر کے ایک سی تو وہ ہزبن ہی کیا جس کی جررت ہو اگر وہ جررت کر کے آپ کو منا کر دے تو آپ ریاکت کسے کریں گی ٹھیک ہے 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 اگر آپ نے بانگی کیا sinful ٹھیک ہے ٹھیک ہے تینекс ٹھیک ہے ٹھیک ہے معصوم ہے کہ یہ توفان کا اندیشہ ہے یا تو وہ محصوم واقعای ہوتے اور جائبت اپنے حالات کو عشرت دلکھنے گے یا تو پہر وہ پاسورت کو بریک کرے گے یا وہ دیکھیں کہ وہ کیوں گا پاسورت دیں گے اور آپ کو ان پاسورت سے سکتا ہے ایک پاسورٹ وہ بھی ہوتا ہے وہ فنگرپرنٹ والا آنک والا فاس والا کبھی کسی نے ہے ای ڈالا مجھے کوئی ایک آج پا رہن ایشی بھلی مجھے لگتا ہے یہ سب نینز ہوتا ہی آپ کو بتائیں آپ نے سوٹے ہوئے ہزبنڈ کا گھوٹا لگا کے اس کا فون کولنے کی کوشش کی ہے یا اس کے مو کے سامنے یا اس کی تصویر کو لے کے فیس ایدنٹیفکیشن سے کی ہے تو پلیز بتائیں ایک کالر ہمارے ساتھ ہے ہلو اسلام علیکم و علیکم السلام گوڈ مارننگ سدرہ اکبار گوڈ مارننگ یایا آپ کیسے ہیں بہت بہت اچھا ہوں میں تو وہ جاتمہ کو دیکھے بہت اچھا ہو گیا ہوں کیونکہ ان کو کل میں نے کال کرنے کی اوشی کی کسی چینل بیٹھتے ہیں بات میں ہی ہوں سکی تو بڑا مسئلہ اس کے اندر تو بھئی یہ تو خطرناک سوال کر لیا آپ نے کیا کریں خطروں کے کھلاڑی ہیں ہم بتائیے آپ کیا کریں گے صدرہ میری بی بی کے پاس تو میرا پاسپورٹ ہے ٹھیک ہے وہ تو ہے لیکن مسئلہ یہ آپ کی انڈرسٹیننگ لیول پر ہوتا ہے سارا یا یا میرا اگلا سوال ہے آپ کے کتنے اکاؤنٹ ہے میرے ایک ہی اکاؤنٹ ہے میرا ایک ہی پیٹرن ہے اس پہ وہ بھول لیتی ہے اور اگر میں چیز بھی کروں گا اس پہ اتنی شعر پہ وہ ایسے ہی پتہ کر لیتی ہے میرے اشاروں سے آپ کے اچھے مجھے بتائیں مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ لوگوں کا جو پاسپورٹ ہوتا ہے نا وہ بھی ان کی پرسنالیٹی کو ڈپک کرتا ہے کچھ لوگ اپنی ڈیٹ آف برث کو اپنا پاسپورٹ رکھ کے بڑا آپ کو ہشیار سمجھتے ہیں کچھ لوگ دیکھیں اگر بتاتے ہیں سیجرا بیگم سے آپ ہشیاری نہیں کر ساتے وہ سب کچھ پاک پاسکا کر لیتی ہے میں کچھ کھا کے بھی آتا ہوں تو اس کو بتا لگ جاتا ہے میں نے کیا کھایا تو لیکن میرا کوشششن ہے ایک ہوتا ہے کہ دو باتیں آپ کی ایک پریویسی حرکی ہوتی ہے بیدی کی میرے بیدی کی ہوتی ہے میرا اپسے بھی غلط کام سے نہیں ہے لیکن کیا ہمیں ایک دوسرے کے موبائلوں میں چھاپنا چاہیے ہمیں ہمیں curious ہونا چاہیے ہمیں ایک دوسرے کے بارے میں ہمیں اتنی انڈسٹیننگ لیول ہونا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھی جیسے یہ کافیے کر سکے اور ہم ایسا کام ہی کیوں کریں جس سے کچھے کے دل میں شک پیدا ٹھیک ہے جی بہت بہت شکریہ میں یایا کے سوال کو اگر اور تھوڑا سا لیزر کر دوں مجھے یہ بتائیں وجہات کے ایک کپل کے بیچ میں میں پریویسی کا کیا کونسپٹ ہے یعنی when they are so intimate they're taking all life decisions together family ساتھ plan ہو رہی ہے wealth ساتھ plan ہو رہی ہے تو پریویسی کا کونسپٹ کیا ہے دونوں کے ریچ میں ایسا کچھ خاص کونسپٹ نہیں ہونا چاہیے ساو بات ہے پاسفورٹس کا پتہ ہونا نہ ہونا کوئی مہتر نہیں کرتا یہ سب جب مہتر کرتی ہیں چیزیں جب آپ کی حرکتیں سسپیشیس جب آپ دیر سے آرہے ہوں رات کو بیٹھے کنی فرم دے بات کر رہے ہوں جب جا کہ یہ پریویسی اور یہ سب کچھ آرہا ہوتا ہے اگر آپ بڑا کلیئر چل رہے ہیں آپ کو فکر نہیں ہے تو آپ کو یہ ورڈ کا پتہ بھی نہیں ہوتا آپ ایتھیکل ہی لوگوں کا ایک دوسرے کا خیال کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے لیکن شک کے بات پریویسی اور یہ بولنا کہ یہ میری پرسنل اسپیس ہے مجھے ایک گھنٹے اکیلے بیٹھنے دو اور پھر وہ موبائل میں گھج جائے بندہ یا کوئی لڑکی اس کا مطلب ہے کہ اب وہ اگر اس کو یہ باتیں پنچ کر رہی ہیں تو اگر اس کو یہ باتیں پنچ کر رہی ہیں اچھا ایک اور چیز بھی ہے نا کہ اس طرح کی حرکتیں یہ پوائنٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ کپل کی بیچ میں دوری آگئی ہے نسلس خان اگر اس بات کو اگنور بھی کیا جائے خاتون شک جیسے آپ نے کہا اس کو شک نہ کرو ترسٹ کرو اس کو شکل رہا ہے کوئی اور بات ہو رہی ہے بات اف وومن اس نوٹسنگ کہ ہزمنٹ زیادہ ٹائم نہیں دے پا رہا گھر بھی آتا ہے تو فون پہ لگا رہتا ہے لیکٹاپ پہ لگا ہے تو اس گیپ کو بریچ کیسے کیا جائے لڑائی کیے بغیر پاسورٹ کی ڈیمانڈ کیے بغیر دیکھیں لڑائی تو ہوگی ایسے تو نہیں کہ عورت اتنی سیدھی بھی نہیں ہوتی ہے کہ وہ سبر نہیں کرے گی نہیں کہ وہ لیٹ گو کرے ان چیزوں کو دیکھیں گی اور پاسورٹ وغیرہ مانگے گی اور ہر طرح سے اس کو کورنل کرے گی اور ہر طرح سے وہ اس عورت تک جہاں جس سے وہ بات کر رہا ہے اس عورت تک ہمیشہ عورتیں ہمیشہ یاد رکھو پہنچ جاتی ہیں مرسیس خان امیجن کریں دیکھیں ہم ہمیشہ کہتے ہیں اگر آپ کا حضبن کا فیر چل رہا ہے یا وہ کہیں پہ اور اموشنلی تو یعنی آپ اس عورت کو بلیم نہ کریں آپ ہزبن کو کنٹرول کرنے کی کوشش نہ کریں میرا کہنے کا مطلب ہے اگر یہ دوری آگئی ہے آپ کی ایڈوائیز اس خاتون کو کیا ہوگی کہ how should she act she should not be vicious اس کو بہت بتامیزی نہیں کرنی پڑے گی اس کو بہت کلیوری چلنا پڑے گا اور بہت سوچ سمجھ کر اس سے لڑائی جھگڑا بالکل نہ کرے اس کی ہر بات کو بہت سوچ سمجھ کر اس کو جواب دے اس کی چیزوں کا خیال رکھے اس کا زیادہ خیال رکھے اور اس کو یہ بتائے کہ میں تم سے زیادہ محبت کرتے ہوں میں تمہیں ساتھ زیادہ کلوز ہوں جو بھی تمہیں پاس دائی بائی جو عورت نے ہیں وہ دیر جس فلیور آف دمان دیکھیں نا وہ تو ایک مر جائے گا باہر تو بات بات تو کرے گا آپ بہت بڑا ایک آوٹ آف جیل کارٹ دے رہی ہیں مردوں کو نہیں نہیں خوبصورت عورت کو دیکھے گا خوبصورت عورت کو دیکھے گا سامیہ تمہارا اس پہ کیا تیک ہے مجھے بتاؤ کہ if a woman is noticing کہ something is up and she feels inclined یعنی ہماری instinct یہ کہہ رہی ہے کہ میں پاس ورڈ مانگو اس urge کو کنٹرول کرتے ہوئے what is the other thing that she can do other than control اپنے urges کنٹرول کریں I guess پھر یہی ہے کہ you know just be very transparent ہم یہاں پہ transparent سے بات کریں be transparent آپ پوچھ لیں کہ بھائی مجھے اس چیز کا ہلکا سا ہو رہا ہے یا پھر آپ اسے انڈریکٹلی فریز کر لیں کہ can you please show me میں ایک چیز درہ دیکھنا چاہ رہی ہوں be open یا میبی اس طرح سے بچہت without demanding کہ please show me would it help اور میں ایک میل سائکولوجی سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اگر خاتون اور خاص وقت آپ کی بیوی آپ کو کہے کہ تمہاری ان عادتوں یا اس طرح کی حرکت سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے when she just expresses her feelings کیا ایک opening create ہوتی ہے بہت ہی کتاب بھی یہ خوبصورت بات کیا ہے whenever you talk about your feelings and feelings to go to your feelings to go to your feelings to go to your feelings میرے دل میرے دل بہت ہوتا ہے میرے دل بہت ہوتا ہے جب تم اپنے موبائل میں چیزیں دیکھتے ہیں تو مجھے بہت دکھتا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ شیئر کرو اس میں کیا لڑائی ہے اس میں لڑائی نہیں ہے جب آپ اپنی پہلے رشتے کو کہ تم اور میں ہوں کون اور اس احبال سے میری feelings میرے دل بہت ہوتا ہے اس میں بہت ہوتا ہے اس میں بہت ہوتا ہے اس کا مطلب یہ کہ آپ نے اس کے اوپر ایک ہتوڑا مار دیا ہے اب کام ہو سکتا ہے اگر انسان ہوگا وہ شخص تمیز ہوگی اس کے اندر احساس ہوگا چاہے وہ دونوں سائٹوں میں مرد کی بات کروں تو وہ یقیناً اس گل ٹرپ میں ضرور جائے گا یا اس کو اڈریس کرے گا کسی بھی طریقے سے اگر وہ کہیں اگر وہ کچھ غلط نہیں کر رہا تب بھی اس کے اندر ایک گلٹ اٹھے گا اگر وہ کچھ غلط کر رہا ہے تب بھی اس کے اندر ایک گلٹ اٹھے گا ایک کالر سے بات کرتے پھر بریک لیں گے ہلو اسلام علیکم اسلام علیکم صدرہ خیریہ اسلام علیکم صدرہ خیریہ آپ کیسے ہیں پاسپرٹ اب آیا نا آج سے تیس سال پہلے کوت ہوتا تھا پرس ہوتا تھا وہاں اکسس دی جاتی تھی بیویوں کو میاں کے پرس بیوی کے پرس ایک دوسرے اگر ہم نہیں چھپانے شو کر دیں گے تو آپ یہ سوچئے کہ آپ بہت بڑا دائرہ کھیج دے گئی ایک تو پہلی بات یہ پھر ہم جیسے ہیں میرے گھر میں سینئر دو بچیاں یونئر ہیں دیکن گھر میں جب سب آتے ہیں سب اوپل اپنا پاسورٹ کھل دیتے ہیں کوئی کسی کا فون اٹھا ہے دیکھے بات کرے تو یہ اس طرح کیا ہوتا ہے فرنسپ ہو جاتی ہے ہم ایک دوسرے اتنے انگیز ہو جاتے ہیں کہ تھوڑا trust بھی کریں ہمارا ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ we let our imaginations get the worst of it ایک طریقہ تو ابھی ہم نے discuss کیا کہ password demand کیے بغیر اپنی feelings کی بات کریں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ conversation نہیں بھی کر سکتے آپ اپنی thoughts کو manage رادہ دن imagining آج کل کے lifestyles ایسے ہیں بہت ساری mixed gender interactions ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے شاہے آپ شاپنگ مال جائیں بہت سائے لوگ gyms جاتے ہیں کوئی اور sessions لے رہے ہیں کوئی learning opportunity ہے there will be 100% chance 200% chance کہ شادی کے بعد بھی دونوں میاں بیوی کی نئے attractive زبردست لوگوں سے ملاقات ہو سکتی ہے attraction بھی natural ہے ہو سکتا ہے آپ کسی کے intelligence سے کسی کے روئیے سے کسی کے look سے ہمیں بہت سکتا ہے لیکن جو سپاوز ہے کیا وہ صرف سے اپنی انسیریٹی کی وجہ سے اس چیز پہ بہت زیادہ فوکس ہو جاتا ہے اگر آپ کا ساتھ لما ہے اور آپ کو پتا ہے اپنی thoughts کو کیسے کچی کت بہت ہے آمین میں مسکتا ہے مجھے کہ آپ کسی کسی سے مینب کو آپ کی آپ کا جو بھی خریبی بندہ ہے اس کی باونڈریی ہے میں یہ کہتے ہیں کہ ایک مثال دیتے ہوں تمہیں کہ آپ نے حسن کو بریچ کرنا ہے آپ نے اس کو کال کیا وہ کسی بھی بجے سے کال نہیں اٹھا سکا بہت ساری خواتین یہ ریلائز نہیں کرتے ہیں ان کا مینریزم کتنا obsessive ہوتا جا رہا ہے پانچ لگتار کالز دس لگتار کالز محبت کی علامت نہیں ہے یہ آپ کے دماغ کا فطور ہے اور اس کو تريد کہیوم تو منارے ہیں جو وہ میں جان رہاが کمنا ہے اور وہ historianیا ہوا بیا اور وہ بناد ہوگا کہ میں جو تو اس سے پیار ہے آپسیشن یہی کہ جب آپ پیار میں نہیں فکروں میں لگ جائیں ٹھیک ہے آپ اس کو ایک کال کریں وہ ناوٹ ہے تو اس کو دوسرے موبائل پر کال کریں پھر پہلے پر کریں پھر میسیج کریں اور پھر اگر وہ غلطی سے بول دے کہ ویٹ تو اس پہ بھی لڑے کے تم نے مجھے ویٹ کیوں کرایا تم نے میرا میسیج سین پہ کیسے چھوڑا بلکل یہاں پہ یہ لڑائیاں جب ہوتی ہیں تو سامنے والا جو ہے نا وہ کبھی آپ کی قریب نہیں آئے گا